اسلام علیکم فرینڈ کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب خیاریہ سے ہوں گے یہ بنایا ہے کرتے کا ڈیزائن بہت ہی خوبصورت یہ کرتے کا ڈیزائن ہے بارہ ربیوبل کے حساب سے ہم نے یہ بہت ہی خوبصورت سے یہ کلر لیا ہے اور اس کے اوپر ہم نے کرتہ ڈیزائن بنایا ہے تو اس کے لیے یہ ہمارا شیٹ پیس ہے فرنڈ اینڈ بیک دونوں ہی ہیں یہ ہمارے اور یہ فیوزنگ کا ٹکڑا ہے جس کے اوپر ہم نے گلی کی کٹنگ کرنی ہے تو گلی کی کٹنگ بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ گلی کی کٹنگ میں نے کس طرح سے کی تھی اور کس شیو میں گلہ بنایا اور کس طرح سے اس کرتے کو میں نے تیار کیا تو اس کے لیے ہم نے تین انچ کے قریب چوڑائی لینی ہے اور ساڑھے چھے انچ کے قریب ساڑھے چھے بھی لے سکتے ہیں آپ ساتھ بھی لے سکتے ہیں جتنی آپ لیند پہنتے ہیں اتنے حساب سے آپ نے اس کی لیند لینی ہے اور پھر اس کا گول دائرہ بنانا ہے اس طرح سے میں نے اس کا راؤنڈ شیف میں گلہ بنایا کیونکہ گول گلے کے اوپر یہ مجھے کرتہ ڈیزائن بنانا تھا اور پھر اس کے بعد کیونکہ زیادہ تر یہ کرتہ گلہ جو ہوتا ہے یہ گول پہ ہی خوبصورت لگتا ہے ویسے آپ اس کو کوئی اور شیف بھی دے سکتے ہیں لیکن میں اس کو گول شیف میں بنا رہی ہوں پھر میں نے اس کی کری کٹنگ گلے کے فیوجنگ کے اوپر اور یہ دیکھیں یہ میں نے اس کی چوڑی چوڑی سی اس طرح سے کر کے ہم نے گلے کی کٹنگ کری فیوجنگ کے اوپر یہ دیکھیں اس طرح سے یہ راؤنڈ شیف میں میں نے گلے کو کٹنگ کری تھی پھر اس کے بعد جو ہماری جو فیوجنگ کا ٹکڑے بچے ہوئے تھے اسی کے ہی اندر ہماری جو ہے تابیس پٹی بھی نکل گئی یہ بھی میں فیوجنگ کے اوپر بناوں گی اور اس کے جو ہے میں نے اس کیل کی مدد سے پینسل سے اس کے اوپر میں نے نشان لگائے اور جتنی میرے اس کیل کی چوڑائی تھی یہ ایک انچ کے قریب چوڑائی ہے اس کی میں نے اس کی چوڑائی سے اس کے اوپر نشان لگایا اور پھر سائٹ سے فنیشنگ سے اس کی کٹنگ کر لی تھی کیونکہ سائٹ میں اس کے لئے تھوڑا سا خراب سا آ رہا تھا تیڑا میڑا اس کو میں نے سیدھا کرا اور سیدھا کر کے اس کی کٹنگ کر لی تھی تو یہ دس انچ کے قریب اس کی لمبائی ہو گئی تھی یہ لمبائی کافی تھی میرے لیے اگر آپ تھوڑا اور لانگ پہننا پسند کرتے ہیں تو آپ اس کو تھوڑا سا لمبا اور بنا سکتے ہیں پھر میں آگئی پریس کی جگہ پر اور میں نے اس کو کرا پریس پہلے میں نے اپنی شیڈ کے جہے کریس بنائی اس کا فرنڈ جو تھا فرنڈ اور بیک دونوں کے اوپر کریس بنانی تھی آپ نے میں نے اس کے فرنڈ پر اس طرح سے کریس بنائی اور بہت ہی خوبصورت سا یہ ہمارا کپڑا تھا اس کے اوپر بہت پیارا سا فلاورز بنے رہے تھے پنگ شیڈ میں اور یہ ویسے ہی آسمانی کلر تھا بہت لائٹ سا کلر تھا اور پھر میں نے اس کو جو ہے پہلے راؤنڈ شیف بلہ گلہ جو تھا اس کو پریس کر کے چپکا لیا تھا اور جو دوسرا پلین کپڑا تھا اس کے اوپر میں نے اس کو جو یہ لمبا میں نے تابیس پٹی کی کٹنگ کی ہوئی تھی فیوزنگ پہ اس کو میں نے اس طرح سے چپکایا اور پھر گلو سے اس کی سائڈے بھی چپکا دی تھی سارا کام جو ہوتا ہے وہ ہمارا پریس پہ ہی زیادہ تر کام ہوتا ہے پھر اس کے بعد سلائی پہ ہمیں آنا پڑتا ہے اگر یہ سب ہم پہلے ہی کر کے رکھ لیں تو ہمارا کام کرنا مشین پہ بیٹھنے سے پہلے ہی آسان ہو جاتا ہے تو اس طرح سے اگر آپ کام کریں تو اس طرح سے ہی آپ کا کام بہت آسان ہو جائے جاتا ہے آپ یہ گلو اسٹیک لے لیں یا پھر جہے یو ایچ یو یا کوئی بھی چیز آپ اس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں میں نے دو چیزوں کا استعمال کیا میرے پاس یہ والا سلوشن بھی تھا اور گلو اسٹیک بھی تھا گلو اسٹیک سے میں نے فیوزنگ پہ چپکایا اسے جو ہے لیس زیادہ اچھی چپکتی نہیں ہے تو میں لیس کے لیے یہ استعمال کرتی ہوں یہ والا گلو اور پھر اس کے بعد جو ہے لیس کو میں نے اس طرح سے اس کو گلو کو لگایا لیس کے اوپر اور پھر جو ہے اس کو اس طرح سے رکھ کے میں نے پریس کرتی رہی تو پریس کرنے سے یہ فوری طور پر چپک جاتا ہے ہمیں ٹائم نہیں لگتا کیونکہ ہمیں فوری کام کرنا ہوتا ہے تو ہمیں اتنا انتظار نہیں کر سکتے تو میں پریس سے ہی اس کو فنشنگ دے کے چپکا دیتی ہوں گرم گرم ہوتی ہو فوری چپک جاتی ہے آپ نے سارا کام جو ہے یہ لیس وغیرہ پہلے ہی چپکانی ہے تو اس سے خوبصورتی بھی آتی ہے فنشنگ بھی آتی ہے اور کام آسان بھی ہو جاتا ہے اور نئے سکنے والی کے لیے تو بہت ہی آسان ہو جاتا ہے کہ آپ نے اس طرح سے ساری چیزیں پہلے ریڈی کرنی ہے اور کرنے کے بعد پھر مشین پہ سٹارٹ کرنا ہے کام تو اس طرح سے یہ دیکھیں آپ فنشنگ بھی بہت آتی ہے اور کام کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے پھر اس طرح سے یہ سارا میں نے اس کی پریس کری اور یہ سارا میں نے لیس کو کور کر دیا اور لیس بھی میں نے تھوڑی سی چوڑی ڈیزائننگ والی لی تھی بہت پیاری سی یہ ہماری لیس تھی اور یہ میں نے پنک شیٹ میں لی تھی کیونکہ اس کے اوپر جو ڈیزائننگ ہوئی بھی تھی کپڑے کے اوپر وہ پنک کلر کی تھی تو میں نے پنک کلر کی ہی لیس لی جس سے ہی اس کے اندر اور خوبصورتی آگئی پھر اس کے بعد کیا کرنا تھا آپ نے یہ دیکھیں یہ میرا گلہ اور یہ جو ہے تابیس پٹی دونوں ہی ریڈی ہو چکی تھی اب میں نے اس کے راؤنڈ شیف والے گلے کے اوپر پہلے سائٹ سے سلائیاں لگا دیں کیونکہ یہ لگانی لازمی ہوتی ہے آپ نے اس سے جو ہے آپ کو کام کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے پھر کیا کرنا تھا آپ نے اس کی جو ہے گلے کی جو ہے راؤنڈ شیف میں اس کے ہم نے سلائی لگائی پھر اس کے بعد جو ہے ہم نے یہ فرنٹ پیس اٹھا لیا اس کا اس کے اوپر ہم نے پہلے سے ہی کریس بنا دی تھی تاکہ یہ ہے کہ ہم نے تابیس پٹی اور جو گلہ لگانا ہو تو ہمیں یعنی کہ اس کی سیدھ آرام سے مل جائے ہمیں بعد میں پریشانی نہیں ہوتی ہے آپ نے پریس سے ہی پہلے اس کے اوپر سیدھی کریس کا نشان بنانا ہے اور اسی کی ہی نشان کے حساب سے آپ نے اس پٹی کو رکھنا ہے اور رکھنے کے بعد اس کے کناری کناری سے سلائی لگانی ہے لیس پہ بھی سلائی لگ جائے گی اور آپ کا یہ تابیس پٹی کمیس کے اوپر بھی لگ جائے گی یہ چیز آپ نے دیکھنی ہے پہلے آپ نے جو گلہ ہے گلے کی لین سے ناپ کر آپ نے اس کی نیچے ہی یہ رکھنا ہے یہ نہیں کہ آپ نے اوپر سے ہی اس کو لگانا سٹارٹ کر دیا ہو اس طرح سے نہیں لگانا آپ نے پہلے گلے جو ہے ہم نے گلے کو جو بنائے ہوا تھا اس کو ہم نے رکھنا ہے اور رکھ کر اس کا حساب لگانا ہے جو اس کے بعد کہاں تک آ رہی ہے پھر اس کے بعد ہم نے گلے کو رکھنا یہ دیکھیں پھر زیادہ ہماری پٹی جو ہے نہ لے زیادہ زیادہ ہوگی نہ ہی پٹی زیادہ ہوگی اس طرح سے رکھ کے پھر میں نے راؤنڈ شیب میں یہ گلے کو سلائی لگا لی تھی بعد میں اس کے اوپر ہم نے ترپائی کرنی تھی ویسے تو آپ اس کے اوپر سلائی بھی کر سکتے ہیں یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ نے فنشنگ کتنی دینی ہے میں نے اس کے اوپر لگائی سلائی اور اس طرح سے اپنے گلے کو تیار کیا چھوٹی سی ویڈیو بنائی تھی اگر آپ لوگ اچھے لگئے تو لائک کریں کمنٹ کریں اور لازمی بتائیے کہ آپ کو یہ ڈیزائن کیسا لگا سیمپل سا اسی طرح کی کافی ویڈیو میں نے اپنے چینل پر اپلوڈ کری ہوئی ہیں لیکن ایک بار پھر ربی اول پر میں اس طرح کی ڈیزائننگ لے کر آئی تھی بہت ہی پیارا سا یہ ڈیزائن لگ رہا تھا جس کی ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ ویڈیو کو فل دیکھے گا